جب بھی کوئی نیا دھار ہواہک ٹیلی ویجن انڈرسٹری میں دستک دیتا ہے تو لوگوں کے مند میں اس کے لئے کریز جتنا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ کریز اور فانس ایکسائٹڈ تب ہوتے ہیں جب کوئی پرانے دھار ہواہک کا نیا سیزن ٹیلی ویجن انڈرسٹری میں دستک دے اور ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے سٹار پلس کے پرانے دھار ہواہک اس پیار کو کیا نام دکے چوتھے سیزن کے بارے میں کیونکہ ٹیلی ویجن انڈرسٹری میں اپنے پرانے کو سٹار کے ساتھ دستک دینے والا ہے ہم بات کر رہے ہیں سنائے ایرانی اور برون سوپتی کے بارے میں جنہوں نے اس کہانی کے پہلے سیزن میں خوشی کماری گپتہ سنگ رائزادہ اور ارنف سنگ رائزادہ کا کردار نبھا کر فانس کے دلوں میں ایک الگ ہی جگہ بنائی تھی اور اس جگہ کو آج بھی کوئی بھی کو سٹار نہیں لے پایا ہے اور اب آپ کو بتا دیں کہ اس چوتھے سیزن میں فانس اور میکرز جو ہیں ایک الگ طریقے کی باؤنڈنگ کر رہے ہیں کیونکہ میکرز کا کہنا ہے اس کہانی میں ایسی ٹویسٹ اینڈ ٹرن لے کر آئے جائیں گے کچھ ایسی کہانی ہوگی کچھ ایسے لیو سٹوریز ہوں گے کیونکہ ہانڈرڈ اینڈ بون پسنٹ لوگوں کو انٹرٹین کرنے والے ہیں ایسا میکرز کا کہنا ہے اب دیکھنا کتنا ہے ٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا سچ مچ وہ اپنے امیدوں پر خرا اتر پاتے ہیں اور کیا سچ مچ فانس کو یہ کہانی اتنی زیادہ پسند آتی ہے جتنا کہ اس کا پہلا سیزن پسند آیا تھا کیونکہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی دانے سیزن اور پرانے دھراباہی کا نیا سیزن آئے لیویجر پر میکرز کوئی نہ کوئی غلطی ایسا ضرور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی نئی کہانی کو ترشک پسند نہیں کر پاتے ہیں تو دوستو کیا کچھ کہنا ہے اس رپورٹ کے بارے میں آپ کو کامین کے ذریعے ہمیں اپنی راج شیئر ضرور کر دیجئے گا انٹیٹینمنٹ اور ساتھ ہی بڑے اور چھوٹے پردے سے جڑی ہر خبر لگتا ہے اس سے پہلے پرابت کرنے کیلئے ہمارے چینل مینی ٹی وی کو ترانتی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کا سبسکرپشن جو ہے وہ بلکل فری ہے اپنا قیمتی سمیت دینے کیلئے دھنے